الحمدللہ الحمدللہ نعمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتبقل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یادی اللہ فلا مزللہ و من جتللہ فلا حادیلہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد النبتہ و رسول اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اپنی پوجہ اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ارشاد ہوا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ علیہ عبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و سنہ کے بعد عربہ عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس حسدی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہے اہلِ کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لئے مبوس فرمایا تھا اور آپ کی ذاتِ بابرکات کے ذریعے اہلِ کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الحدہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذاتِ قسم مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالکِ کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نسرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ رشکرم نے اپنی آخری کتابِ حمید کو سید العرب والا جمعیمام المتقین والابرار حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلبِ تھر و نادل فرما دیا تھا اسی کتابِ حمید کے انتہائی فصیح و بلی بنوان جس کا تعلق ہدایت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے کے ساتھ تھا اس کو میں نے گدشتہ حطبہِ جمعہ میں آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر رکھنا شروع کیا اسی دوران ماہِ رب العول کی آمد ہوئی اور ماہِ رب العول ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے چنانچہ اس مہینے میں میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کے بعض اہم گوشتوں کو آپ حضرات کے گوشت دار کیا جائے حضراتِ گرامی قدر نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایک ایسی خطی ہستی ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری کو جنہوں نے انسانی تاریخ کو اپنی آمد کے بعد اپنی بیست کے بعد اپنے انقلاب کے دریئے ٹوٹل دور پہ چینج کر دیا ہیومن ہسٹری میں حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے اتنا واضح ہے اور اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے اندر کسی دوسری ہستی کا امپیکٹ اتنا واضح اتنا شدید اور اتنا نمائن عدر نہیں آتا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کی تبدیلی ایک اصلاحی تبدیلی ہے لیکن اگر اس کو معروف معنوں میں انقلاب کہا جائے تو سچی بات یہ ہے دنیا کا کوئی انقلاب حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے وہی لوگ جو شراب کے جام لڑانے والے تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے بستروں سے اٹھ کر مالکِ کائنات کی قربت کے حصول کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ بیتاب رہنے لگے قانو قلیلم من اللیلی ما یحجاؤن ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو راتوں کو نین بھی آرام سے نہیں آتی تھی والذین یبیتون علی ربیہم سجدن و قیامہ اور وہ اپنی راتوں کو اس انداز میں گزارتے تھے کہ یا سجدے میں ہوتے تھے یا حالتِ قیام میں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردنوں کاٹنے والوں کو ایک دوسرے کا اتنا محب بنا دیا کہ دوسرے کی زندگی کو بچانا اور اپنی زندگی کو دعو پہ لگا دینا ان کا شیوہ بن گیا حضراتِ قرآنی قدر میدان جہاد کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت سے ملتی ہیں کہ جہاں پر ایک صحابی نے دوسری صحابی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا حضراتِ قرآنی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسی پاک دامنی ایسی طہارت کو وضیعت فرما دیا کہ وہی لوگ جو زنا کے ہوگر تھے اور بد کرداری کے عادی تھے وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بن گئے اور وہ کشی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا اس کے پر بھی امادہ و تیار نہیں ہوا کرتے تھے وہ لوگ جو جو جوہار کمار کے ساتھ دلچسپی کو رکھنے والے تھے اور سوت کا لیندن کرنے والے تھے پور سچے یوم حساب کے ڈر سے اپنے پاس جمع ہونے والے درہم و دینار سے بھی گھبراتے تھے اور اس کے اندر سے مالک کائنات کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بیتاب رہا کرتے تھے وہ لوگ جو قبائلی عصبیت کے مارے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اپنے قبیلے اپنی ناک اور اپنی انانیت کی وجہ سے دست و گریبان ہونے کے پر امادہ و تیار رہا کرتے تھے ان کے اندر ایسا خلوص پیدا ہوا ایسی للاحیت پیدا ہوئی کہ پھر ان کی تلوار اپنی ازاد کے لیے نہیں چلی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزوان کے لیے چلی حضرات اگرامی قدر اندر قبیلے اور کمبے کی اسبیت کو بلا دیا ان کی نگاہوں میں اسبیت اگر ہوتی تھی توحید کی ہوتی تھی یا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی رسالت کی ہوتی تھی حضرات اگرامی قدر وہی لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا ایک ایسا شعور عطا فرما دیا کہ وہی لوگ جو پتھروں کے سامنے سورج کے سامنے ستاروں کے سامنے جھکنے والے تھے انہوں نے پوری کائنات کو ٹھکرا دیا اور ایک مالک کائنات کے آستانے کے پر اپنے سر کو جھکا دیا اپنی جبین نیاز کو اللہ تبارک و تعالی کے آستانے پر جھکا کر بنین و انسان کو یہ سبق سکھا دیا کہ جبین نیاز کو بنانے والا اللہ ہے اور اس جبین نیاز کو غیر اللہ کے آستانے کے پر جھکا کر اس کی عزت کو اس کی تقدیس کو جو ہے رسوہ نہیں کیا جا سکتا حضرات اگرامی قدر وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور بیٹیوں کی بلادت کے اپنے آپ کو آر سمجھتے تھے بہت بڑی زلت کی بات سمجھتے تھے وہ بیٹیوں کی عزت کو آبرو کو ان کی مسکراہت کو اور ان کی فرحت کو دیکھ کر شاد باد ہو جایا کرتے تھے حضرات اگرامی قدر وہی لوگ جن کے یہاں پر فواہش اور منکرات کا چلن عام تھا ان میں تسکیہ طہارت اور للاحیت اپنے پورے عروض کے اوپر پہن جاتی ہے وہی لوگ جو گانے بجانے کے عادی تھے اب ان کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ فارغ اوقات کے اندر تلاوت قرآن مجید کو کر لیا جائے یا ذکر الہی کی مالہ کو جھپ لیا جائے حضرات اگرامی قدر وہی لوگ جن کی زندگی کی ایک ہائش ہوا کرتی تھی کہ چند سرخ اونٹوں کے مالک بن جائیں اب ان کی زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ کسی طرح جنت کے محلات کے مالک بن جائیں کسی طرح ہوروں کی رفاقت کو حاصل کر لیں کسی طرح علمان کی حدمت کو حاصل کر لیں حضرات اگرامی قدر اسی انقلاب کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے کوم آیا اور ایک نصحے کی میاں ساتھ لیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا علک کر دکھایا اور حضرات اگرامی قدر پندت ہری چند اہتر کو بھی یہ بات کہنا پڑی کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا حضرات اگرامی قدر اپنے تو اپنے تھے الفضل بما شاہدت بھی اللہ داؤ کے تحت بڑے بڑے دور والے بھی آپ کے گرویدہ بن گئے بڑے بڑے اجنبی بھی آپ کے جو تھے عزت کے آپ کی عظمت کے اور آپ کے تقدس کے جو تھے اقرار کرنے والے بن گئے حضرات اگرامی قدر آج کی جو گفتگو اور یہ جو بحث ہے میں اس کو اس نکتے کے گرد آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی مرکد و مہور گفتگو کا اس نکتے کو بنانا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر کائنات میں سب سے افضل سب سے بالا سب سے اونچے سب سے آلہ ہیں حضرات اگرامی قدر اس بات کو سمجھنے کے بعد بہت سے نتائج نکلتے ہیں بہت سے باتیں مزید ہماری سمجھ میں آتی ہیں حضرات اگرامی قدر جو فضیلت کا موضوع ہے اس کا مقصد فقط فضیلت کا اظہار کرنا نہیں ہوتا بلکہ فضیلت کو بھاپ لینے کے بعد فضیلت کو پہچان لینے کے بعد اس صاحب فضیلت شخص کے ساتھ جو ہماری وبستگی ہے جو اس کے حقوق ہمارے ذمہ واجب العدا ہیں ان حقوق کی معرفت کو حاصل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے طبقات کو پیدا کیا ایک فاسقوں کو پیدا کیا ایک مومنوں کو پیدا کیا ایک مسلمانوں کو پیدا کیا کافروں کو پیدا کیا حضرات اگرامی قدر جاناگار لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے ہوای نفس کے اسید لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے ظلمات کے اندر ٹھوکریں کھانے والے لوگوں کا حضرات اگرامی قدر یہ زمرہ انسانیت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں یہ اسفلہ سافلین میں شامل ہیں یہ پاتال کی گہرائیوں میں اتر جانے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں سمر کا اعلان فرما دیا یہ چپائیوں کی مانند ہے بلکہ چپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں حضرات اگرامی قدر لیکن جو اپنے مقصد تحلیق کو بھام جاتے ہیں اپنے مقصد تحلیق کو پہچان جاتے ہیں اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرما دیا اتنا بلند فرما دیا اتنا بلند فرما دیا کہ لقد خلقن الانسان افی احسنی تقویم کے زمرے کے اندر وہ آگئے اور اللہ تبارک و تعالی نے پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی عطا فرمانے کے بعد ان کو ہمیشہ کی حیات جاویدان سے بہرابر فرما دیا حضرات اگرامی قدر یہ جو اپنے مقصد تحلیق کو سمجھنے والے لوگ تھے جن کے پر اللہ تبارک و تعالی کا انام ہوا اور جن انام یافتہ گروہوں کے راستے کو پہچاننے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز کے اندر اس طرح استعداء کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پترہ انام ہوا حضرات اگرامی قدر یہ انام یافتہ لوگ چار حصوں میں تقسیم ہوئے پہلا حصہ سولحہ پہ مشتمل تھا اور یہ سولحہ جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو بجا لانے والے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے اللہ کی طرف سے آیت پرائز کو ادا کرنے والے حضرات اگرامی قدر اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اعلان کرنے والے اپنی پوری زندگی کو استقامت کے ساتھ اصلاح کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں بتا لینے والے حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اپنی زبان سے کلمہ تیبہ کو اپنی زبان سے ادا کر دینے والے حضرات اگرامی قدر یہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں لیکن یہ اپنے عظمتوں مقام کے لحاظ سے ان شہادہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے فقط اپنی زبان سے اللہ کی علوہیت کی شہادت نہیں دی جنہوں نے اپنی زبان ہی سے فقط پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی رسالت کی شہادت نہیں دی بلکہ انہوں نے لہو کی مہر کو لگا کر اس بات کے اپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ میرا بہتا ہوا لہو زمین کے اپر گھر کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہیں اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں شہید جو ہوتا ہے اتنے بلند مقام کے پر فائز ہوتا ہے کہ حضرت اگرامی قدر لہو کا پہلا قطرہ زمین کے پر بات میں گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حطاؤں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے حیات سرمدی سے شہادہ کو اس انداز کے انداز فراز فرما دیا کہ صلح شہید کیا ہے تبو تاب جاویدانہ شہید کا صلح یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کے عظم کی اس کی استقامت کی ہشبو سے دنیا مہتی رہے گی اور حضرت اگرامی قدر عام بندہ سالے بندہ وہ تو قبر کی زندگی میں جا کے سو جائے گا دلہن کی نیند سو جائے گا اس کے لیے جنت کے ایک باگ کو یا جنت کے ایک دروادے یا کھڑکی کو اس کے لیے کھول دیا جائے گا اس کی قبر کو جنت کے بغیشوں میں سے بغیشہ بنا دیا جائے گا لیکن شہید کا مقام بہت بلند و بالا ہے شہید کی ارواح کو عالم حشر سے پہلے اللہ ہو سورت پرندوں کے کالب میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیں گے جنت کے نیووں کو کھاؤ جنت کے مناظر کو دیکھو اور برزخی زندگی کے اندر شہادا کو اللہ نے وہ مقامتہ فرما دیا جو عام صلاحہ کو حاصل نہیں ہوا حتیٰ کہ اللہ تبارک پتالا نے ان کی حیات سرمدی کے بارے میں خودی سمر کا اعلان فرما دیا اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے شعور کس بات کا اس بات کا کہ اللہ تبارک پتالا نے ان کو قبروں کے اندر سے اٹھا کر ان کو جنت میں ان کی ارواح کو پہنچا دیا ہے حضراتِ گرامی قدر دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوا اللہ تبارک پتالا جو ہیں ان کو رزق دیتے ہیں حضراتِ گرامی قدر رزق کیا ہے یا جنت کے باغوں سے میوے کھانے والے شہدہ یا جنت کی نعمتوں سے بہرابر ہونے والے شہدہ حضراتِ گرامی قدر شہید نے اپنے لہو کی مہر کو لگا کر اللہ کی علوہیت کا نعرہ لگا دیا تکبیر کی صدا کو بلند فرما دیا رسالت اللہ الحالدہ کا اعلان فرما دیا شہید کے جذبات شہید کا آزم شہید دولولا شہید کا تنتنا شہید کا ہمہما شہید کا زمزمہ روحوں کو تڑپاتا ہے دلوں کے اندر اس کی محبت کو بیدار کرتا ہے حضراتِ گرامی قدر میں نے حضرتِ فتح علی ٹیپو شہید کو نہیں دیکھا لیکن جب بھی فتح علی شہید کا نام آتا ہے میرے دل کے اندر ایک محبت ایک عقیدت ایک جذبہ ایک جوان ایک جررت ایک بہادری کی کفیت خود بہت میرے دل میں داہل ہو جاتی ہے میں نے سیدین شہیدین کو نہیں دیکھا لیکن جب بھی میں سیدین شہیدین کی بات کو پڑتا یا ان کا ذکر کرتا ہوں میری روح کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور میرے دل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شہید کا تنتنا شہید کا ہمہما شہید کا زمزمہ شہید کی جررت شہید کی استقامت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کس انداز سے امر فرما دیا حضراتِ گرامی قدر دور کی بات کیا کی جائے میں مادی قریب کی بات کرتا ہوں حضرتِ علامہ شہید اور حضرتِ حبیب الرحمن نے اپنی گردنوں کو اللہ کے راستے میں گھٹوا دیا آج بھی تیتیس برس گھدر جانے کے بعد حضرتِ شہید کی باتیں حضرتِ شہید کی یادیں حضرتِ جزدانی شہید کی باتیں حضراتِ گرامی قدر جو اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں نئی سپیرٹ کو پیدا کرتی ہیں ان میں نئے ولولے کو پیدا کرتی ہیں ان میں نئے جذبات کا حیاء کرتی ہیں ان کے اندر قربانیاں ان کے اندر اشتقامت ان کے اندر جو ہے مشکتوں کو جھیلنے کی ایک نئی قوت اور نئی صلاحیت کو ودیت کرتی ہیں حضرتِ گرامی قدر لیکن شہیدہ اپنے مقامِ بلند کے باوجود اس صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جس نے حد اپنے ایمان کی گواہی نہیں دی بلکہ اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے ولذی جا بھی صدقی وصدقہ بھی اولائی کو ہم المتقون حضرتِ رسول اللہ سچائی کی دعوت کو لے کے آئے اور حضرتِ صدیق نے کسی نشانی کو نہیں مانگا حضرتِ صدیق نے کسی اجاز کو نہیں مانگا حضرتِ صدیق نے کسی انہونے واقعے کو طلب نہیں کیا بلکہ حضرتِ صدیق نے حدور کے چہرہِ پرنور کو دیکھا حدور کے بجھے منیر کو دیکھا حدور کی ظلفِ مبارک کو دیکھا ماضی کے ادوار کو دیکھا ماضی کے رفاقت کو دیکھا ماضی کے ساتھ کو دیکھا فوراں سے پہلے دل نے شہادت دی حضرتِ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں فوراں سے پہلے کلمہِ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا فرما دیا حضرتِ قرامی قدر واقعہِ مراج کی تصدیق کو بھی بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبے کے فوراں سے پہلے بیان فرما دیا ابو جہل تو وچہ دینے آیا لیکن لٹکا ہوا مولے کے واپس چلا گیا صدیق نے ایمان کی حقیقت کو بتلا دیا جس پروردگارِ عالم کے حکم سے وہی آتی ہے جس پروردگارِ عالم کے حکم سے جبریل آتا ہے اگر اس نے اپنے پاس بلا لیا اس میں کون سے چمبے کی بات ہے حضرتِ قرامی قدر صدیقین کا مقام بھی عالی ہے لیکن صدیقین اپنے مقام اور منصف کے باوجود ان نبیوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جن کو یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ انہوں نے فقط زمین والوں سے کلام نہیں کیا بلکہ عرش والے سے کلام کیا حضرتِ قرامی قدر مَا قَانَ لِي بَشَرِنْ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ بَرَائِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَا بِيزْنِهِ مَا يَشَا اِنَّهُ عَلِيُنْ حَكِيم کسی بشر کے لیے نہیں ہے یا حالتِ خواب میں یا حالتِ بیداری میں براہِ راس ان کے سینوں کے پر اپنے پیغام کا علقہ فرما دیا حضرتِ قرامی قدر چنانچہِ انبیاء انتہائی بلند و بالا ہیں جنہوں نے علم کو حاصل کیا اللہ ملغ عیوب سے حاصل کیا ستار العیوب سے حاصل کیا غفار الزنوب سے حاصل کیا مالک الملک سے حاصل کیا فعل علماء یوریز سے حاصل کیا سری الحساب سے حاصل کیا شدید اللہ قاب سے حاصل کیا حضرتِ قرامی قدر شاہنشاہِ کائنات سے حاصل کیا پروردگارِ عالم سے حاصل کیا حضرتِ قرامی قدر ہم تو علماء کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہم تو علماء کے سامنے زانوے تلمس کو تیہ کرتے رہے ہم تو شیوع الحدیث سے گفتگو کرتے رہے ہم تو کالیجوں یونیسیوں سے ڈگریوں کو حاصل کرتے رہے لیکن انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا وَمَا كُنْتَدَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ بَلَا تَخُطُّهُو بِيَمِينِكِ اِذَلَّرْتَابَ الْمُبِّلُونَ بَلْهُوا آیَا تُمْ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَوْتُ الْعِلْمِ کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ان کو یونیسیوں کالیجوں سے علم کو حاصل نہیں کروایا ان کو کسی استاد کے سامنے زانوے تلمز کو تیہ نہیں کروایا بلکہ ان کو تلمیز اپنا بنایا اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے شگر اپنا ہی بنایا اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ان کے پر وحی کا ندول ہدھی فرما دیا حضراتِ گرامی قدر یہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جو کائنات کی سب سے عالی اور افضل ہستیاں ہیں اور جو کائنات کی معصوم ہستیاں ہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ان کے اندر اسمت کو ودیت فرما دیا ان کو ہتاؤں سے محفوظ فرما دیا ان کو ٹھوکروں اور غلطیوں سے محفوظ فرما دیا ان کے پر اپنی رحمت کا سایہ فگن فرما دیا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ تک اور حضرتِ اسمائیل صبیح اللہ سے لے کر موسیٰ قلیم اللہ تک اور حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مختلف علاقوں میں آتے رہے اللہ کی توحید کے پیغام کو سناتے رہے ایسے ایسے حسین چہروں والے ایسے ایسے خوبصورت چہروں والے ایسے ایسے منور چہروں والے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا مبہود ہو کے رہ جاتا حضراتِ گرامی قدر نجانی نورانی دل کے مالک نورانی وجود کے مالک حضراتِ گرامی قدر اپنے کالب کے اندر بشر ہونے کے باوجود سراپا نورانیت کو اللہ تبارک و تعالی ان میں بدیت فرما دیا ان کا پیغام بھی نورانی تھا ان کی سیرت و کردار بھی نورانی تھی وجود کے اعتبار سے بشر تھے کالب کے اعتبار سے بشر تھے لیکن حضراتِ گرامی قدر ہر قسم کی ہتاؤں سے پاک تھے ہر قسم کی گلتی سے پاک تھے ہر قسم کی کتاہی سے پاک تھے اللہ تبارک و تعالی نے سیرتوں میں کامل بنا دیا صورتوں کے اندر اجمل بنا دیا حضراتِ گرامی قدر یہ اتنے مقدس وجود اتنے متخر وجود کہ کائنات کے اندر کوئی وجود بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ سے گفتگو کرنے والے اللہ کی گفتگو کو سننے والے اللہ کے پیغام کو سننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بل مشافہ براہ راز گفتگو کرنے والے حضراتِ گرامی قدر اتنی سعادت مند روحیں اتنی بلند روحیں کائنات کے اندر کوئی ان کی عرواہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضراتِ گرامی قدر ان رسول اللہ ان انبیاء میں سے تین سو دس تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسول اللہ مبعوث ہوئے رسول اللہ کون تھے یہ بھی نبی تھے لیکن ان کے پاس لاہ تھا ان کے پاس شریعت تھی ان کے پاس دساتیر تھے ان کے پاس آئین تھے ان کے پاس قوانین تھے حضراتِ گرامی قدر انبیاء علیہ السلام سارے رسول اللہ نہیں ہیں لیکن تمام رسول اللہ مقام رسالت کو رکھنے کے ساتھ ساتھ مقام نبوت کے بھی حامل تھے حضراتِ گرامی قدر ان رسول اللہ میں سے پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو اُلُلْ اَدْم رسول اللہ کے مقام پہ فائز ہوئیں جنہوں نے استقامت کی نئی تاریخ کو رکم فرما دیا جنہوں نے جرورت اور ولولے کی نئی تاریخ کو رکم فرما دیا حضراتِ گرامی قدر سیدنا نو جنہوں نے رات کے دھنگلکوں کو نہیں دیکھا دن کے اجالوں کو نہیں دیکھا کڑک پی ہوت پہروں کو نہیں دیکھا سردیوں کے موسم کو نہیں دیکھا آدائے دین کی شکاوتوں کو نہیں دیکھا ایک اشرے کی بات نہیں روبہ صدی کی بات نہیں نصف صدی کی بات نہیں ایک صدی کی بات نہیں ساڑھے نو سو برس تک سیدنا نو پتھر کھانے کے باوجود دھمکیاں سہنے کے باوجود اللہ کی توحید قابلات کرتے رہے اللہ کی توحید کے پیغام کو سناتے رہے حضراتِ گرامی قدر حضرتِ عبراہیم حلیل اللہ دوسرے علی رضم رسول ہیں جنہوں نے نمرود کی چتا کو نہیں دیکھا جنہوں نے دربارِ نمرود کو نہیں دیکھا بدقدے کو نہیں دیکھا حاجرہ کی محبت کو نہیں دیکھا اسماعی کے گلے کے پچھری کو چلانے کے پر آمادہ و تیار ہو گئے اس کے بعد تیسرے بڑے علی رضم رسول حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ جنہوں نے فیراؤن کی رعونت کو نہیں دیکھا حامان کے منصب کو نہیں دیکھا قارون کے سرمائے کو نہیں دیکھا شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا حضراتِ اگرامی قدر موسیٰ کی نظر اگر ہوتی تھی تو مالکِ کائنات کی رضا پہ ہوتی تھی موسیٰ صاحبِ جلال ہے موسیٰ صاحبِ کمال ہے موسیٰ صاحبِ حمت ہے موسیٰ صاحبِ جررت ہے موسیٰ صاحبِ تندنا ہے موسیٰ صاحبِ ہمہما ہے موسیٰ جلودی جدولیاتی کشمکش کی سمبل ہیں موسیٰ علیہ السلام مزاحمت کے سمبل ہیں موسیٰ علیہ السلام رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے ایک مثال ہیں کسی کی حیبت و حشمت کو مت دیکھو کسی کے سرمایے کو مت دیکھو کسی کی چاہیر کو مت دیکھو کسی کے باغوں کو مت دیکھو نظر اگر تمہاری ہونی چاہیے تو مالکِ کائنات کی رضا پہ ہونی چاہیے حضرتِ غرامی قدر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے علیہ السلام رسول ہیں جو بنی اسرائیل کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بن کے آئے حضرتِ غرامی قدر سیدنا روح اللہ نے آدائے دین کی شکاوتوں کو سینہ گوارہ کر لیا آدائے دین نے آپ کو پھانسی کے پھندے گپ پچڑھانے کی کوشش کی لیکن مالکِ کائنات نے آپ کو محفوظ و معمون فرما لیا مالکِ کائنات نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَرْرَفَهُ اللَّهُ عِرَي یقیناً ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کو زندہ اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا وَإِمَّنْ اَحْلِ الْقِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مود واقعہ نہیں ہوئی اللہ کی قسم قادیانی جھوٹے ہیں اللہ کی قسم قادیانی قذاب ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا تمشکی جامع مسجد کے شرقی منارگ پر سیدنا عیسیٰ اتریں گے حضرات اگرامی قدر جن کی رنائی کا عالم یہ ہے جن کی دیبائی کا عالم یہ ہے جن کی دلکشی کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت بال ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ حضرات اگرامی قدر جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جائے گا کافر آپ کے سانس کی خوشبو کو سونگتے ہی مرتا جائے گا کائنات کے اندر ایک ہی طبقہ بچے گا جو سیدنا روح اللہ کے دست خدس کے اپر ایمان اور اسلام کو لے آئے گا حضرات اگرامی قدر لیکن باق کو سبینے کی دروت ہے جس طرح صلحہ شہدہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور شہدہ صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور صدیقین جو ہیں انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور رسول اللہ اللہم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرات اگرامی قدر ربِ کعبہ کی قسم ہے اگر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے آقا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضراتِ قرآمی قدر روحِ زمین کے پر مالکِ کائنات نے مصطفیٰ کے وجود کو ایسے پیدا کیا کہ مَادَ دِتُّ حُورَ وَمَا تَعِنَ بِمِسْلِحِ وَالَكَ دَاتَا فَاجَسْنَا النُّ زَرَائِهِ کہ مدتیں بھیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب کائنات کے اندر کملی والے جیسا کوئی دوسرا آسکتا ہی نہیں ہے حضراتِ قرآمی قدر حضرتِ رسول اللہ کا شرف حضرتِ رسول اللہ کی عظمت حضرتِ رسول اللہ کا مقام دلائل متعدد ہیں وقت کے اعتصار کے پیشے نظر ایک دلیل کو پیش کر کے باقی عدلہ کو باقی دلائل کو اگلے جمعہ آپ حضرات کے گوشت گدار کروں گا حضراتِ قرآمی قدر حضور سے پہلے بھی انبی آتے رہے لیکن جتنے بھی نبی آئے اپنے کرن کے بڑے بن کی آئے اپنے عہد کے بڑے بن کی آئے اپنے قبیلے کے بڑے بن کی آئے اپنے زبانے کے بڑے بن کی آئے اپنے وقت کے بڑے بن کی آئے اپنے اثر کے بڑے بن کی آئے والا قدر صلی اللہ نوحن الا قومی ہی نو بڑے تھے مگر اپنی قوم کے بڑے تھے وائلہ آدھن اخاہم حودہ جنابِ حود بھی بڑے تھے لیکن قومِ آدھ کے بڑے تھے وائلہ سمودہ آخاہم صالحہ جنابِ سالح بھی بڑے تھے لیکن قومِ سمود کے بڑے تھے وائلہ مدین آخاہم شوائبہ جنابِ شوائب بھی بڑے تھے لیکن قومِ مدین کے بڑے تھے جنابِ لوت بھی بڑے تھے لیکن قوم سدوم کے بڑے تھے جناب موسیٰ جناب حارون جناب داوود جناب سلیمان جناب شمائل جناب زکریہ جناب یحیٰ جناب عیسیٰ سارے بڑے تھے لیکن رسول اللہ بنی اسرائیل تھے بنی اسرائیل کے بڑے تھے لیکن حضرات اگرامی قدر جب مرکر کائنات کی باری آئی جب محور کائنات کی باری آئی جب امام کائنات کی باری آئی جب فخر موجودات کی باری آئی جب سید اللہ والین والاخرین کی باری آئی جب مدسر و مدمل کی باری آئی جب بشیر و نظیر کی باری آئی جب حبیبِ کبریا کی باری آئی جب حبیبِ خدا کی باری آئی حضراتِ گرامی قدر اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا کل یا ایوہن ناس ہنی رسول اللہ علیکم جمعیہ کائنات کے لوگو سن لو آج وہ آیا ہے جو ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا جو روبہ صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو پانچ صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ہزار برس کا بڑا بن کے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو مکھیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ہجادیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو آجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا جو پورپ کا بڑا بن کے نہیں آیا جو اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا جو دھکن کا بڑا بن کے نہیں آیا جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا جو مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا جو شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا جو جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے حضراتِ گرامی قدر حضرتِ رسول اللہ کی فدیلت مسلم ہے جس کے دلائل متعدد ہیں انشاءاللہ آئندہ حتبِ جمعہ میں ان تمام دلہ کو آپ حضرات کے گوشت گدار کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فخر موجودات حبیب کبریہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور ان کی عظمت کو پہچاننے والے لوگوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به وننوکل والی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مزللہ ومن جدللہ فلا حادی اللہ واشدو ان لا الہ الا اللہ واشدو ان محمدن ابده ورسول اما بات فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدا وکل بدعات زلالہ حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو بہت بڑے شرف سے بڑی عزت سے اور بڑے مقام سے نوادہ ہے لیکن ان کے اندر سے ناکام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور کامیاب لوگوں کی تعداد کم ہے اللہ نے حدی سمر کا اعلان فرما دیا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ زَنَّهُ فَتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْكَمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنے گمان کو پورا کر دکھایا اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ اس کے پیشے لگ گئے مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی بچی جنہوں نے اس کی پیروی کو احتیار نہیں کیا کامیاب لوگ انام یافتہ لوگ ان میں صلحہ شامل ہیں صالح ہونا بہت بڑی بات ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاوں کے اندر بھی جو صلحہ کی رفاقت ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے سیدنا یوسف نے دعا مانگی توفنی مسلمم والحکنی بسالحین اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے صلحہ کی رفاقت عطا فرما دینا صلحہ کا مقامالہ ہے لیکن صلحہ شہادہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے شہادہ جنہوں نے اپنے لہو سے اپنے ایمان کی شہادت دی اپنے ایمان کی گواہی دی اسی طرح شہادہ کا مقامالہ ہونے کے باوجود صدیقین کا مقامالہ ہے کہ جن کے ایمان کی تصدیق خود اللہ نے کی ہے اور جن کی سچائی اتنی ہماگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام ہی کو صدیق بنا دیا حضرات اگرامی قدر یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر کی تکفیر کی گئی ان کو برا بلا کہا گیا لیکن حضرات اگرامی قدر چاند کے پتھوکنے سے چاند کا نور چاند کی خوبصورتی گہنا نہیں جاتی حضرت صدیق جو ہیں ان کا مقام اونچا ہے آلہ ہے عرفہ ہے کوئی مانے تب بھی آلہ ہے کوئی نامانے تب بھی آلہ ہے حضرات اگرامی قدر صدیقین کا مقام آلہ لیکن انبیاء جنہوں نے زانو تلمس کو اللہ کے سامنے تیع کیا ان کا مقام مزید آلہ ہے اور ان میں سے صاحب شریعت رسول اللہ کا مقام آلہ ہے اور ان میں سے رسولوں کا مقام آلہ ہے اور ان سب میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا آلہ اور عرفہ ہے جس کی دلائل متعدد ہیں جن میں سے ایک دلیل میں نے آپ حضرات کے گوشت گدار کی ہے کہ صاحب کا انبیاء اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے لیکن حضرت رسول اللہ زمان و مقان کے بڑے بن کے آئے حضرات اگرامی قدر ہمیں ان تمام باتوں کو جو ہے مدے نظر رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ رسالت محمدی علیہ السلام کے حوالے سے مزید عدلہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا حضرات اگرامی قدر دوسری اہم بات جس کی ضرورت کی توجہ کا مفضول کروانا چاہتا ہوں مارے انتہائی پیارے عزیز شیخ عجاز صاحب جو صاحب احلاق بھی تھے صاحب کردار بھی تھے سوم و صلات کے پابند بھی تھے موتصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کی علالت کا صدمہ یقینا ہم سب کے لئے انتہائی دردناک ہے تمام لوگ حلو سے دل سے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں نماز جنادہ انشاءاللہ گائے بانا ان کا کروایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے دوست احباب دنیا سے تحید پر حصت ہوئے ان کی باقی ہتاؤں کو معاف فرما دے ان اللہ یعمرو بالعدلی واللحسان ویتائیز القربہ و جنہان الفہشائی والمنکر والبغی سبحان ربی کا رب العزتی امہ جسیفون والسلام علم السلین والحمدللہ رب العالمين